بولی ووڈ کے کلاکاروں کے بولی ووڈ کی ہستیوں کی چکا چون لائف دیکھ کر لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں اور سوست ہیں کہ کاش ایسی زندگی ہم بھی چیئے لیکن اس شان و شوقوت کی زندگی کو جینے کے لیے ان کلاکاروں نے ان ہستیوں نے کتنا سنگرش کیا ہوتا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کچھ کلاکاروں نے تو اتنا خطرناک اتنا بھینکر اتنا مصیبت بھارا سنگرش کیا ہوتا ہے کہ اگر ان پر کتاب لکھی جائے یا فلم بنے تو وہ بھی ہوتے جائے آج میں آپ کو بولی ووڈ کے ایک ایسی کلاکار کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کا سنگرش بہت کٹھین تھا تو کلاکار ہے مٹھون چکرورتی مٹھون چکرورتی جب بولی ووڈ میں نئے نئے آئے تھے حالانکہ انہوں نے دو چار فلمیں اس سمیہ بطور ہیرو سائن کر لی تھی ریلیز بھی ہو چکی تھی نیشنل ایوارڈ بھی مل چکا لیکن ان کا سنگرش جا رہی تھا ابھی وہ اپنے آپ کو اسطحفیت نہیں کر پایتے فلمیں دوریاں ملتے ہیں ایک فلم کے پانچ سات ہزار روپے ان کو مل جاتے تھے اور سال میں پانچ سی فلم ہوتی تھی یعنی کی کل ملا کر اگر دیکھا جا تو ایک سال میں وہ بیس پچیس ہزار روپے ہی کما پاتے تھے ان بیس پچیس ہزار روپے میں انہیں اپنے آپ کو بھی مینٹرن رکھنا ہے گھر 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 بھی دینا ہے کھانا بھی کھانا ہے کپڑے بھی لینے ہیں بہت ساری کھرچے بھی تھے ان کی تو پیسے ان کے پاس بچتے نہیں تھے اس لیے وہ دو تین فلمیں ریلیز ہو جانے کے بعد ہیرو بن جانے کے بعد بھی زیادہ تر بس میں سفر کرتے تھے یہ بات ان دنوں کی ہے جب ان کی سرکشہ ریلیز نہیں ہوئی تھی ہٹ نہیں ہوئی تھی وہ اسٹار نہیں بنے تھے کچھ فلمیں کر رہے تھے ان ساری فلموں میں ایک چیز کومن تھی ان کا میک اپ مین ان کے ہر فلم میں ایک ہی میک اپ مین تھا اور اتفاق سے وہ میک اپ مین مڈھون چکرورتی سے زیادہ پیسے کماتا تھا کیونکہ مڈھون چکرورتی کی پاس تو پانچھے فلمیں تھی اس کی پاس پندرہ بس فلمیں تھی اور اسے پیسے بھی زیادہ ملتے تھے یہاں مڈھون چکرورتی صاحب کو ایک فلم میں پانچ یا سات ہزار ربیں ملتے تھے پوری فلم میں کام کرنے کے وہاں میک اپ مین کو دس پندرہ ہزار ربیں ملتے تھے تو اس میک اپ میں نے ایک پرانی سی اٹلین فیڈ بھی کھری گئی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ میک اپ میں تو کار میں آتا تھا اور مٹھون چگوارتی بیدل یا بس میں جاتے تھے تب مٹھون چگوارتی چونکہ ہیرو تھے تو میک اپ میں نے کہا کہ آپ اس طرح پیدل آتے ہیں جاتے ہیں اچھا نہیں رکھتا آپ ہیرو ہے تو آپ میرے ساتھ آجائے کریں میری کار تب مٹھون چگوارتی کو بہت بڑی رہاک ملے کیونکہ ان کے بس کے پیسے بچنے والے لیکن پرابلم پھر بھی دی مٹھون چگوارتی اس طرح رہتے تھے سائن کولی وڑا میں اور جو میک اپ میں تو اس نے کہا تھا کہ آپ سائن اسٹیشن کے آس پاس ملے ملے آئے گئے تو ہم ساتھ میں سٹوڈیو چلا کریں گے شوٹنگ کے لیے تو مٹھون چگوارتی سائن کولی وڑا سے اسٹیشن تک اکثر پیدل آتے صبح انتظار کرتے میک اپ میں آتا اس کی کار میں بیٹھتے اور شوٹنگ میں جاتے پھر رات کو میک اپ میں انہوں نے وہیں سائن اسٹیشن کے آس پاس چھوڑ دیتا اور وہاں سے پھر وہ اپنے گھر سائن کولی وڑا پیدل جاتے ایسا کہ یہ کافی لمبا سفر تھا اور یہ سفر کئی دنوں تک چلتا رہا بلکہ سالوں تک چلتا رہا لیکن مٹھون چگوارتی نے ہمت نہیں آتی انہیں یقین تھا کہ آج بھی میرے بھرے دین چل رہے لیکن ایک نہ ایک دن میرے پاس بھی کار ہو اور وہ محنت کرتے رہے اور کچھ ہی سالوں میں ان کی دو تین سالوں میں ان کی فلم ریلیز ہوئی سرکشہ اور سرکشہ کامیاب ہوئی اور سرکشہ کے بعد مٹھون چگوارتی نے سٹار بن گئے اور سٹار بننے کے بعد انہوں نے آج تک زندگی میں پلک کر نہیں دیکھا لیکن بولی وڈ میں آنے کے بعد جب انہیں نیشنیل ایوارڈ مل گیا پہلی بکٹر کے لیے کچھ فلمیں بطور ہیرو بھی ریلیز ہو گئی سرکشہ کے پہلے تک ان کا جو سنگرش راہ وہ بہت مصیبت بھارتا کبھی بھوکیا رہتے کبھی پیدا چلتے اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے 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 مٹھون چگوارتی بنے سپر سٹار تو یہ تھی دوستو مٹھون چگوارتی کی ایک چھوٹی سی کہانی چھوٹا سا قصہ ایسے بہت ساری کہانی بہت ساری قصے بولی وڈ کے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کہانیوں سے ان قصوں سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بولی وڈ جلک کو سبسکرائب کریے اور ہم سے جھوڑے رہی اور ہمارے اگلی ویڈیو کو انتظار کریے تب تک کیلئے بائی